دی نائٹ مینیجر ڈرامیک میں لیپکا سائکا نے ایک ڈیالیک بولا ہے کہ میں نے بھگوان کو تو نہیں دیکھا لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شیطان کیسا ہوگا تو میں کہوں گی شیلی جیسا ہوگا شیلی کا کردار اس میں انیل کپور نے کیا ہے آج ہم ڈیزنی ہارڈ سٹار کے ویب سیریز دی نائٹ مینیجر کے بقایا پارٹ پر بات کر اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر اور بلائکن پرس کریں اس کی پہلی چار قسطیں فروری میں آئی تھی اور اس کی پکیا تین قسطیں اب ریلیز ہوئی ہیں پہلی چار قسطیں دیکھنے والے نے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا تھا اور کچھ غصے کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ کیا اکدم اچاندہ کس ڈرامے کو ختم کر دیا لیکن اس کی اگلی تین قسطیں دیکھنے کے بعد اب لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ کیا زبردست ڈراما ہے یہ ڈراما میرے خیال میں انڈین ویب سیریز کا سب سے زیادہ سٹائلش سب سے زیادہ گود لکنگ سب سے زیادہ چارمنگ اور بہت ہی اٹریکٹیو ڈراما تھا یہ ویب سیریز کم فلم زیادہ لگ رہی تھی اور فلم بھی ہالی ووڈ سٹائل کی اس میں ایک لیوش سٹائل ہے اب وقت بدل گیا ہے ویلن اب ویسے نہیں ہوتے جیسے پرانے زمانے میں عمرش پوری ہوتے تھے آج کل کے جو ویلن ہوتے ہیں یہ بہت لیوش لائف سٹائل گزارتے ہیں اور یہ بہت ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں اصل میں یہ وہ لفظ ہے ویل کنیکٹڈ جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقت میں یہ ویل کنیکٹڈ کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے یہ ڈراما جو شروع ہوا تھا دھاکہ کے ایک ہوتل میں ایک نائٹ مینیجر ایک بچی کو قتل ہونے سے نہیں بچا پاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوزر بن جاتا ہے اور پھر اس کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے اس بچی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی اور وہ انڈرکور ایجنٹ بن کے ان شیطانوں کے ایمپائر میں جاتا ہے اور کس طرح سے اس ایمپائر کو تباہ و برواد کرتا ہے اس میں شیطان کا کردار جو ہے شیلی کا کردار جو ہے انیل کپور نے کیا ہے جبکہ ہیرو کا کردار عادیتہ رائے کپور نے کیا ہے اس میں ایک ادھر ہیروین صوبیاں ڈھولی پالا بھی ہیں جنہوں نے جو کوویری بنی ہے لیکن اس میں ایک ہاتھو لیوکس ہائی کیا نے جو جو کا جو کریکٹر تھا وہ بہت شاندار تھا وہ ہی انڈرکور بھیج دی ہیں اور اس ساری اس سارے سیچویشن میں کس طرح سے وہ اس کو پلانٹ کرتے ہیں کس طرح سے وہ شیلی کے انفارمیشن حاصل کرتا ہے کس کس طریقے سے وہ انفارمیشن کو ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے شیلی جو ایک انتہائی کننگ انسان ہے بے رہم شیطان ہے جس کے دل میں کوئی رہم نہیں اس کا کاروبار ہی موت بیشنا ہے اور موت بھی ایسی موت بہت بڑی ویپن آف ماز ڈکسٹرکشن میں ڈیل کرتا ہے اور وہاں پہ یہ ایک اکیلہ ایجنٹ جو ہے کس طرح سے اس کے این ناکے نیچے رہتے ہوئے اس کے ساتھ نہ صرف ثبوت اکٹے کرتا ہے بلکہ اس کو توا بھی کرتا ہے اور پھر یہ رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے جس ہوتل سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی پوری دنیا گھمانے کے بعد اس ہوتل میں لے جا کے ختم کی اس کی سٹوری ہے وہ ایڈاپٹیڈ ہے ایک نوویل تھا پھر اس کے بعد ایک برڈیش سیریز بھی تھی لیکن بہرحال یہ ایڈاپٹیڈ ہے یہ ریمیک یا ایڈاپٹیڈ ہے یا ریمیک ہے لیکن جو بھی ہے اس کو بنایا بہت اچھی طریقے سے ہے ڈیزنی ہارڈ سٹوری کے لیے اس کو صدیب مودی نے کریئٹ کیا ہے اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سٹائلش بہت زیادہ لیوش دکھایا ہے کیا لوگوں کی ڈریسنگ ہے کیا خاص طور پر جو انیل کپور کا جو جزیرے والا حصہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے یعنی ایک طرح تو کہانی چل رہی ہے دوسری طرف آگر کہیں 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 کہانی آپ کو بور ہونے لگے گی ہے کہیں کہانی لمبی ہونے لگے گی تو آپ اس ڈرامے کے بس منظر خوبصورتی بیوٹی لیوش لائف ہوتلز کار چمچماتی ان سب میں کھو جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرح سے بگ گزر گیا ویسے بھی تین کسٹیں یہاں ہی ہیں تین گھنٹے کا وقت اور تین گھنٹے تو ہم لوگ ایک نشط میں ایک فلم بھی دیکھ لیتے ہیں اس ویب سیریز میں اگر پرفارمراس کی بات کی جائے تو میری طرف سے انیل کپور کو 10 آفٹ آف 10 ملیں گے وہ اس ڈرامے کا ہیرو بھی ہے وہ اس ڈرامے کا ویلن بھی ہے اور وہ اس ڈرامے کا سینٹر پوائنٹ ہے جو ادھاکاری انیل کپور نے کی ہے وہ اس انیل کپور کی کچھ یادگار پرفارمراس میں سے ایک یادگار پرفارمراس ہوگی کیونکہ بظاہر وہ ایک بہت ہینڈسوم بہت ہی چارمنگ گوڈ لکنگ ایک بہت ہی رچ آدمی بنا ہے لیکن اندر سے وہ ایک انتہائی ایول ایک انتہائی شیطان صفت انسان ہے اور وقت ضرورت جس طرح سے اپنے فیس ایکسپیشن کو یوز کے سیٹ پیشنگ کے ساتھ جہاں جس طرح سے ہے وہ بہت لا جواب ہے جبکہ دوسرے نمبر میں لیپکہ سائی کی جو عورت ہے اس کے کردار کو کہوں گا کہ اس نے بہت شاندر کیے آدھی طرح کپور نے بھی کوئی کم ادھاکاری نہیں کی لیکن بہت شاندر ادھاکاری کیے لیکن انیل کپور کی ادھاکاری کے آگے شاید میرے خیال میں سارے ہی لوگ تھنڈے پڑ گئے جبکہ اس میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ بھی میری طرف سے میں اس کو کہوں گا کہ وہ بھی ٹین آؤٹ آف ٹین ہے اس کی اس ڈرامے کی جو فوٹوگرافری ہے میرے خیال میں میں نے اتنا خوبصورت فوٹوگرافری بہت ریئر دیکھی ہے ہر سین جو ہے نا پکچر پرفیکٹ ہے ہر سین کو آپ سکرین شاٹ لے کے ڈیسٹاپ بنا سکتے ہیں اتنی خوبصورت فوٹوگرافری ہے جو ان لوگوں کو جو بھی دکھایا ہے جو ان کے میک اپ ہے جو ان کے کاؤسٹیومز ہیں اور پھر اس کے بعد فوٹوگراف کرنا ہے جس طرح سے ایک ایک فریم ٹو فریم اس ڈرامے کو فلم آیا ہے اصل میں اس ڈرامے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کی فوٹوگرافری ہے یا منظر نگاری وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے عام طور پر ویب سریز بڑی ڈارک ہوتی ہیں بہت ریل لائف بیزڈ ہوتی ہیں فلمز کچھی آبادیاں اس ٹائپ کی جگہ دکھائی جاتی ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ ایکزوٹک لائف دکھائی ہے لیوش لائف دکھائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک اور مزہ آئی ہے کہ آپ کو سینٹک بیوٹی مل لیا آپ کی آنکھوں کو بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو مل دیں تمام کردار جو ہیں تمام ایکٹر جو تھے وہ باقی سپورٹ میں جو تھے خاص طور پر روی پہل بہت دنوں بعد نظر آیا رخ سار بھی بہت دنوں بعد نظر نہیں نائنٹیز کے شروع کے ہیرو ہیروین تھے لیکن اس میں ان کا سائیڈ رول تھا اور ٹھیک تھا انہل کپور کے ساتھ سوویہ ڈولی پالا کوویری کا کریکٹر کیا ہے اس نے بھی اپنی طرف سے جو ہے اچھی ادھکاری کی ہے جو اس کا رول تھا وہ اوکے تھا لیکن ایک اور کریکٹر ایک اور ادھکار جس کے ادھکاری کا ذکر کیا بغیر یہ ریویو پورا نہیں ہو سکتا وہ ہے پرش پال کا کردار جس نے کیا ہے وہ بہت شاندار ایکٹنگ کی ہے اس نے بھی جو اس کا کریکٹر تھا دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پوزیٹیو اور نگیٹیو تو ڈرامے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کرنے والے نے اس کو اگر نگیٹیو کیریکٹر دیا ہے تو اس کو کتنی خوبصورتی سے نگیٹیو بنایا ہے میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ویلن ایس کا کام ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ لوگ اس سے نفرت محسوس کریں اور بریش پال نے ایسی ادھکاری کی ہے اوورال یہ ایک پرفیکٹ بیلنس ڈراما ہے یہ مست وچ ویب سریز ہے آپ ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھیں یہ دھیلنگ ہے اس میں کہانی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کو دیکھ کے شاکنگ لگے گا کہ دنیا میں کتنے بے رہم لوگ ہو سکتے ہیں اور کہیں آپ کو لگے گا کچھ ایسے سر پر ریوی ہونے چاہیے جو بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑے پیسے کو ٹھکرا دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں آج کے ریویو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائے گا ملیں گا کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے شکریہ